مر کے جیتے ہیں جون کے در پہ جاتے ہیں حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر آج سولہ جون ہے اور مدینہ پاک سے جدائی کا وقت ان پہنچا ہے مدینہ پاک سے میں بھی تیار ہو رہا ہوں جدہ کے لیے صبح فجر کے بعد جدہ سے میری پاکستان کے لیے فلائٹ ہے اور سمان بھی تقریباً پیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پہلے میری جو ائر لائن تھی اس پہ ساٹھ کلو بزن آلاو تھا لیکن یہ بسرین ہے اس پہ چالیس کلو ہے تو یہ پندرہ کلو کا یہ ہے اور چھبیس کلو کا یہ ہے یہ تو فورٹی ون کیجی ہو گیا اور یہ ہینڈکری سات کلو آلاو ہے یہ ہینڈکری میرا بڑا تیرہ کلو ہے اور یہ والا بھی ایک میرا ہینڈکری ہے اور یہ والا بھی میرا ایک ہینڈکری ہے اب پتہ نہیں ائر پورٹ پہ جا کے وہ کیا کریں گے میرے ساتھ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے انشاءاللہ انشاءاللہ میں گزر جاؤں گا سب کچھ لے کے گزر جاؤں گا بغیر کسی رشوت کے بغیر کسی ریکویسٹ کے تو وہ چلتے ہیں مدینہ پاک میں سلام پیش کر رہا ہے حضور کی بارگاہ میں اللہ پاک ہم سب کو دوبارہ بار بار روزہ رسول کی حاضری نصیب فرمائے ابھی جدہ کے لیے نکلتے ہیں اور ائر پورٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمان کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور پھر انشاءاللہ پاکستان کے لیے سفر اگلے دن شروع کر دیں گے یہ الحمدللہ پیکنگ بیارہ ساری ہو گئی ہے اس وقت میرے ساتھ جو آپ دیکھ رہے ہیں سارے میرے بھائی یہ مدینہ پاک میں رہائش پذیر ہے یہاں پہ کام کرتے ہیں اور بیسیکرین کا جو تعلق ہے وہ پاکستان دنیا پور سے ہے یوسف صاحب ہیں جنید بھائی ہیں سلیم بھائی ہیں اسب بھائی ہیں اور زفر بھائی آرف صاحب اکبر صاحب مجھے تقریباً دھائی مہینے ہو گئے ہیں مدینہ پاک میں تو ان لوگوں نے جتنی مجھے محبت دی جتنا پیار دیا جتنی عزت دی میں وہ بیار نہیں کر سکتا بس یہی کہوں گا کہ اللہ پاک ان پر اپنا خاص کرم فرمائے جس طرح اپنی فیملیز کو بچوں کو ماں بہن بہنیوں کو سب کو چھوڑ کر یہاں پر کمانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کے کاروبار میں برکت اطاف فرمائے اللہ پاک ان کو رسک حلال اطاف فرمائے آپ سب کی محبت کا بہت شکریہ پنجابی جیتا تھا بہت شکریہ اللہ پاک سلامت رکھے تنسار اللہ سلامت رکھے اللہ پاک تڑے کاروبار جانماتے تیر سریاں برکتاں اطاف فرمائے مجھ سے زیادہ ان کا دل کر رہا تھا کہ شان بھائی کو حج کی جازد میں لجائے تو انہوں سب نے بڑی دعائیں کی لیکن نصیب میں نہیں تھا جو اللہ پاک نے نصیب میں میرے لکھا تھا تو انشاءاللہ دعا کرے ہیں جی آم جان لگا رہا تھا انشاءاللہ اندے جاندے رہا ہی اے محبت آم ٹھیک جنید بھائی اللہ جی فائنلی ہمارے غازی شان صاحب کی آج باپسی ہے اڑھائی تین ماہ کا ٹائم گزارنے کے بعد آج باپس جا رہے ہیں تو اللہ پاک ان کو خیر و آفیت سے لے کر جائے اور دوبارہ جلد خیر و آفیت سے ہی آئیں اور اللہ پاک اگلی دفعہ جب توفیق بخشے تو ان کو حج کی توفیق بخشے اللہ پاک ان کے معاملات میں سانگیاں پیدا پرمائیں اور ان کے کاروبار میں برکتیں برسیتیں نصیب پرمائیں اللہ پاک حضور کی سچی غلامی تعاف فرمائے اللہ پاک حضور کی سچی غلامی تعاف فرمائے اللہ پاک کمیشہ کوش رکھے آپ دونوں کو پیار کا میزبانی کا مہمان نوازی کا بہت شکریہ سمان سارا اتار لی ہے ابھی کوئی ٹرولی لیتا ہوں یہاں سے ٹرولی لے کے سمان ٹرولی پر رکھتا ہوں سمان رکھ لی ہے اور ابھی چلتے ہیں اندر یہ سمان سارا میرا ایکسٹر ہے یہ والا جو میرا بے آگے سارا سمان ایکسٹر ہے کوشش کریں کہ اس کو لے کے جانے کی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے آگے جا کے یہاں پہ ابھی زمزم کو سٹوک کیا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ون گیلن فور ایٹ پوائنٹ فائف سوڈی ریال تبھی یہاں سے ہم ان کو پاسپورٹ اور ٹکٹ دکھائیں گے اور یہاں پہ پیمنٹ کریں گے اور پھر ہمیں یہاں سے ابھی زمزم کی چھے لٹر کی بوتر مل جائے لیں جی ہم انٹر ہونے لگے ہیں ائرپورٹ کے اندر اور ابھی ہم یہاں پہ سمان اپنا بورڈنگ کروائیں گے اور جنہوں نے میرا سمان کچھ اپنے پاس رکھ لیا انشاءاللہ میں لے جاؤں گا آپ کا سمان ان کے پاس کم تھا وہ یہاں پہ ٹیوٹی کرتے ہیں چھوٹی پہ جا رہے ہیں بھی سامنے ہم بورڈنگ کروائیں گے اور انشاءاللہ پھر اپنی فلائٹ کا انتظار کریں گے اسے پہلے نماز فجر دعا کریں گے اور نماز فجر کے بعد انشاءاللہ پھر ہم جہاز میں جائیں گے الحمدللہ بورڈنگ پاس مل گئے سمان مرہ بورڈنگ پہ لگے اور یہ بھی انشاءاللہ یہ بھی کریں گے یہ الحمدللہ سمان بورڈنگ کروا دیا ہے ابھی تقریباً ٹائم ہوا ہے دو بج کر پین تالیس منٹ پونے تین ہوئے ابھی اور چھے بج کر پین تیس منٹ کی فلائٹ ہے بھی نماز عشاء دعا کریں گے کیونکہ میں عشاء کی نماز سے پہلے ہی نکل آیا تھا اور کچھ دیر بعد نماز فجر کا وقت ہو جائے گا فجر کی نماز دعا کریں گے اور پھر انشاءاللہ سعودی عرب کو کہیں گے اللہ حافظ اور جائیں گے اپنے پاکستان پانچ بج کر تیس منٹ ہو گئے اور سورج بھی تلو ہو رہا ہے اور ہم نے الحمدللہ بورڈنگ بھی کروا لی گئے اور جو ہینڈ کیر یہ تھا وہ بھی چک کروا کے اب ہم ویٹنگ روم میں بیٹھے ہیں نماز فجر بھی الحمدللہ دعا کر لی ہے کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ پلین میں ہوں گے اور اپنا سفر آکے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ 6.35 کی فلائٹ ہے چھ بچ کے دو منٹ ہو گئے اور ابھی تک انہوں نے دروازہ بھی نہیں کھولا اور ساری لوگ ہم انتظار میں کھڑے ہوئے میرا خیال ہے کہ آج لیٹ ہو جائے گی وہ چھ بچ کے دو منٹ ہو گئے اور کم از کم گھنٹہ ڈیٹ تو لگ جائے گا میں سب کو بیٹھتے بیٹھتے ہمارا پلین تھوڑا دور کھڑا ہو گئے اس لیے ہم شکل سربیس سے پلین کے پاس جائیں گے پلین کے پاس جانے کے لیے شکل سربیس استعمال کریں گے اور باہر جا کر پلین مطمئنے پلین کے پاس اور ابھی ہم انٹر ہوں گے پلین میں اور انشاءاللہ خیالیت کے ساتھ سفر کریں گے پاکستان میں در رکھے موسیقی 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 پلین کے اندر تمام لائٹس آف کر دی ہیں اور زیادہ تار لوگ اس وقت آرام کر رہے ہیں سو رہے ہیں تو ہم بھی تھوڑی دیرہ آرام کرتے ہیں موسیقی 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 اسلام علیکہ اسلام علیکہ یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیبی یا نبی اللہ الحمدللہ اس وقت میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں مغرب کی ازان ہو چکی ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے بھائی شروز بھائی امران بھائی اور الحمدللہ بھی فریش ہوئے ہیں مہمان وگرہ کافی آئے ہوئے تھے آپ نے ویڈیوز دیکھیں الحمدللہ آپ سب کی دعا کے ساتھ وقت میں آپ پہنچ چکا ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک آپ سب کو بار بار مدینہ تجیبہ کی حاضری نصیب فرمائے محشہ کی طرح اس بار بھی اپنی دعاوں میں ضرور زیاد رکھے گا اللہ حافظ